فسٹ انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ ہوں میں خوشبوں میں شرا وقت نیوز بلاس کا ہے نیوز بلاس میں خبروں کو آپ کو دکھائیں گے بالکل اللہ گنداز میں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں راہول گاندی کی راہول گاندی کے راجستان دورے کی جلکیاں سورت گڑھ ائر بیس پر دیکھی دلچسپ تصویر راہول گاندی کے انتظار کے وقت کی تصویر ائر بیس پر ساتھ کھڑے ہیں کانگریس نیتا گیلوت اور پائلٹ بھی نظر آ رہے ہیں تصویر میں حالانکہ دونوں کی مدرہ نہیں ایک دوسرے سے بات کرنے جیسی تصویر میں موجود سبھی نیتاؤں نے اپنی آنکھیں گڑھا رکھی ہیں سامنے کی طرح تو آج کا دن راجستان کی راجنیتی کے لیے بہت مہت پونتا کیونکہ راہول گاندی کا دو دلوں کا دورہ جس کے شروعات آج سے ہوئی ہے اور یہ اس وقت کی تصویر جب انتظار کیا جا رہا تھا حالانکہ آپ اگر اس تصویر کو خیال سے اور دھیان سے دیکھیں تو مہینوں کے بعد ایسے آمنے سامنے ضرور لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں جو آج تصویر آئی اس میں بہت کچھ کہہ دیا اور ایک بار پھر آپ کو بتائی کہ راہول گاندی کے راجستان دورے کی یہ جھلکیاں جہاں سورت گھڑ ایئر بیس پر دیکھی دلچسپ تصویر راہول گاندی کے انتظار کے وقت یہ تصویر جہاں ایئر بیس پر ایک ساتھ ضرور کھڑے ہیں کانگریس نیتا گیلوک اور پائلٹ بھی نظر آ رہے اس تصویر میں حالانکہ دونوں کی مدرہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ایک دوسرے سے بات نہیں کرنے جیسی ہے تصویر میں موجود سبھی نیتاؤں نے اپنی آنکے گڑا رکھی ہیں سامنے ایک طرف اور آج اگر منج کی بھی بات کریں آپ جس بھی منج پر آمنے سامنے ہوئے ہیں ایک ساتھ ضرور دیکھیں ہیں ایک لائن میں ضرور دیکھیں ایک کتار میں ضرور دیکھیں لیکن کہیں بھی باتشیت کرنے کی بہت زیادہ کوشش ہوئی نہیں ہے اور اس کی چرچہ لگاتار کی جا رہی ہے اور تصویر میں موجود سبھی نیتاؤں نے اپنی آنکے گڑا رکھی ہیں سامنے ایک طرف آپ جیسا کی ساپ ساپ دیکھ سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں بات راحل گانڈی کی پیلی بنگا سبھار کی کرتے ہیں جہاں کی جھلکیا سامنے آئی راحل گانڈی نے سمجھائی وان ٹو کا فور پولٹیکس راحل نے کہی کھیتی کو ایک ویکتی کے ہاتھ چلے جانے کی بات پھر چرچت ڈیالوگ ہم دو اور ہمارے دو بول کر سادھا نشانہ پھر تیسرے نمبر پر گنائے تینوں کرشی کانونوں کے دوش ساتھی پرنان منتری موڈی کی گنائی چار غلطیاں بھی نوڈ بندی جی ایس ٹی کرونا لوگڈاون اور چوتھی غلطی تین نئے کرشی کانون تو آج کا انداز راحل گانڈی کا بہت الگ تھا بہت دیکھنے والی بات یہ تھی جس طریقے سے راحل گانڈی نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی اور وان ٹو کا فولٹیکس بتائی اس پر بات کی راحل نے کہی کھیتی کو ایک ویکتی کے ہاتھ چلے جانے کی بات اور پھر چرچت ڈیالوگ ہم دو ہم دو ہمارے دو بول کر شانہ سادھا کل بھی یہ بات پارلیمنٹ میں راحل گانڈی نے کہی تھی کل بھی ہم نے یہ سنا تھا پھر تیسرے نمبر پر تینوں کرشی کانونوں کے دوش بنایا جس پر سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا گیا راحل گانڈی نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتایا کہ آخر تینوں کرشی کانون جو اچھا نہیں ہے کیا اس سے نقصان ہو سکتا ہے کسانوں کو بہت ہی سمپل شبدوں میں راحل گانڈی نے اپنی باتوں کو سامنے رکھا ساتھی بلان منتری موڈی کی چار گلتیاں بھی گنایا جس میں نوٹ بندی جی ایس ٹی کورونا لوگ ڈاؤن اور چوتھی گلتی تین نئے کرشی کانون کو بتایا گیا اور آج جب راحل گانڈی بات کر رہے تھے تو نہ صرف کسان آندولن کے بارے میں بلکہ چاہے بات نوٹ بندی کی ہو جی ایس ٹی کی ہو کسان کی ہو مزدور کی ہو یا پھر ایل ایسی پر پچھلے کجنوں سے چل رہے تناب کی ہو ہر بات پر اپنی بات راحل گانڈی نے رکھی چلی آگے بڑھتے ہیں اور پیلی بنگا میں سمواد ہنٹا کی پراکاشتھا کی بات کرتے ہیں راحل و دوسرے سبھی بڑے نیتاؤں کے بیچ رہی سمواد ہنٹا سبھی منچ پر بیٹھے راحل سبھا منچ پر بیٹھے راحل لے الگ سے نہیں کی کسی سے بات گیلوت ویڑو گوپال ماکن اور جوٹراشترا سے نہیں کی الگ سے بات دوسری اور گیلوت اور پائلٹ میں بھی رہی پوری طرح سمواد ہنٹا کھول ملا کر ہر کوئی دکھا ایک دوسرے سے انجان منچ پر راحل کا دکانش اور سمی بیٹھا بھیڑ کو دیکھنے اور موبائل پر میسیجز پڑھنے میں ایسی سمواد ہنٹا میں کانگریس کیسے جیتے گی 2023 کا چناؤں یہ بڑا سوال البتا گیلوت اور ڈوٹراشترا دکھیں منچ پر بہت خوش all went on very well بھاو سے گہلوت خوش دکھیں جبکہ ڈوٹراشترا کے جیون میں تھا یہ پہلا موقع پیسے سے چیپ کے نا تھے راحل کی گاڑی میں بیٹھنے کا موقع گاڑی میں آگے تھے کیول راحل اور گہلوت اور پیچھے کیسے پر تھے ماکن اور ڈوٹراشترا پیچھے چل رہی دوسری کار میں وینو گوپال پائلٹ اور شرینوار اور ہمارے ساتھ ہماری نوز ایڈٹر عدیتی ناغر جڑ گئی ہیں باتشت کرنے کے لئے عدیتی KLM ہچل کے پاس آپ موجود ہیں راحل گاندی نے آج کی جو بھی تمام سبھائیں تھی تو وہ کمپلیٹ کی پہنچ گئے ہیں اوورال اگر بات کریں آج کے دن کی سب سے بڑی ہائی لائٹ کیا رہی جس ادیشی کے ساتھ آج راحل گاندی آئے وہ کتنا پورا ہوتا ہوا دکھا دیتے بلکل دیکھیں پہلا دن اگر کہیں تو بہت اچھا دن تھا اور اس پہ آشوگ گیلوت اور جو تمام جو پوری ٹیم تھی پی سی سی کی انہوں نے جو تیاریاں کی تھی جو بھیڑ پہنچی تھی وہ جو سیٹس فیکٹری لیول کے حساب کی تھی کیونکہ آشوگ گیلوت کے چہرے پہ جو مسکراہت تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ پورے انتظامات سے خوش ہیں دیکھیں آج کے ہائی لائٹ سب سے ایمپورٹنٹ تو یہی رہے کہ راجستان سے راحل گاندی نے للکارہ نرد موڈی کو ان کی نیتیوں کو سرکار کو جو وہ سنسد میں بول کر آئے انہوں نے یہاں پر بولا کسانوں کے بیچ میں گئے اور کسانوں سے بات کری کسانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ تینوں کالے کانون کیا ہے پھر ان کو سمجھایا کہ اس میں کیا دکت ہے اور ان کو یہ کہا کہ آخری دم تک جب تک یہ کانون واپس نہیں ہوتے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بار بار دھوراتے رہے کہ نرد موڈی سرکار کی جو نیتیاں ہیں وہ جنہت کے خلاف ہیں وہ چاہے کسانوں یا گریبوں کے خلاف ہو بار بار یہ بات انہوں نے اپنے ہر سپیچ میں دھورائی کہ یہ جنہت کے خلاف یا کیول ادیوگ پتیوں کے لیے ہے اور کئی نہ کئی یہ کوشش ہے کہ سوشل میڈیا کے مادیم سے تمام طریقے سے بار بار دھورانے سے لوگ یہ بات سمجھنے لگے جو کانگریس کہہلا چاہتی کانگریس کے پاس یہ بڑی اپورچنیٹی ہے خود راحل گاندی کے پاس ایک بڑی اپورچنیٹی ہے کہ وہ ان کسان کانون بل کے مادیم سے بی جے پی سرکار کو بیک فٹ پہ کھڑا کر سکے اس کے علاوہ بڑا مددہ تھا راحل گاندی کا راجستان دورہ دیکھیں راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے راجستان میں لمبے سمجھ سے بہت کچھ ٹھیک نہیں ہے پولٹیکل سینیریو میں راحل گاندی جب آئے تو ظاہر طور پر کارے کرتا ہوں میں اتصاہ آتا ہے کہ جو آلہ کمان ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں راحل گاندی کا آنا اور اس کے علاوہ اس سے بڑا مددہ ہے کہ آج کے منچ پر پولٹیکل سینیریو دیکھنے کو ملا کیا کچھ چل رہا ہے جب راحل گاندی سچن پائلٹ کی جو واپسی ہوئی ہے اس میں اس کے بعد کیا سارے جو من موٹاو تھے وہ بھر گئے ہیں ہٹ گئے ہیں ایسا ہوا کی نہیں ہوا من سے کافی چیزیں وہ ساف آئیں کوڑنیس بھی آپس میں دکھی کسی نے کسی کو زیادہ گریٹ نہیں کیا کسی نے کسی سے بہت زیادہ بات نہیں کری آجے ماکن جو جس منڈیٹ کے ساتھ پراباری بنائے گئے ہیں آجے ماکن اس منڈیٹ کو فالو کرنے میں لگے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں ہیں لیکن آج کا سب سے بڑا مددہ تھا کہ جو دو ریلیاں ہوئیں جو دو سبھائے کی گئی مہا پنچایت کو جو انہوں نے سمبھوزت کیا اس میں کیا کچھ کہا اور یہ تمام چیزیں نہیں بہت مہتپورن اب کل کا دن رہے گا ابھی KLM میں پہنچ چکے ہیں ابھی اشو گہلوت اندر ہیں ابھی روٹاسرا اندر ہیں تمام لوگ ہیں حالانکہ سارے نیتہ نہیں یہاں پر آئے ہیں سیچن پیلیٹ یہاں پر نہیں آئے ہیں تو KLM میں آج یہاں پر ان کا نائٹ سٹے ہونے والا ہے یہاں رکھیں گے اور کل صبح بتایا جا رہا ہے کہ سات بجے کے آس پاس راہل گاندھی یہاں سے روانہ ہوں گے دیکھیں سب سے میتپورن بات کسانوں کے لیے بھی ہے اور صرف راجستان کے نہیں جو گازی پور بارڈر پر بیٹھے ہیں جو الگ الگ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے میتپورن ہے کہ راہل گاندھی پہلے دن سے کسانوں کے ساتھ کھڑے تھے ان کے مسیحہ بن کے ان کو ان کے ہر تکلی جو پچھلے دو مہنے سے زیادہ کا سمیں ہو گیا جب آندولن کا سڑک پر ہیں تو اس کو لے کر راہل گاندھی کا اس طرح کا دورہ کسانوں کا منوبل بڑھاتا ہے اور اس آندولن کو بھی سپیڈ اپ ملتا ہے آندولن میں بھی آگ لگتی ہے آندولن کو بھی ایک دشاں ملتی ہے تو ایسے میں دیکھیں جہاں پر لگاتار ایک بار یہ لگنے لگا تھا چھبیس جنوری کے بعد کہ آندولن ختم ہونے لگائے اس کے بعد راکیش ٹکیٹ نے اس پہ یو ٹرن لے کر آئے اور اس کے بعد سرکار بھی لگاتار بول رہی تھی کہ ہم باتچیت کے لئے تیار ہیں نرند موڈی نے سنسد میں کہا کہ یہ کانون واپس نہیں لیا جائے گا نرند موڈی نے تمام باتیں کہیں نرند موڈی نے اس کے پیچھے کی بھی بات بتائی لیکن کہا کہ سرکار جو ہے وہ باتچیت کے لئے ابھی بھی تیار ہے راکیش ٹکیٹ کا ماننا ہے کہ باتچیت کس سے کریں سرکار ہے کہاں سرکار دکھ نہیں رہے تو وہ بھی کوشش یہاں پر سرکار کی کوشش کرے گی کہ باتچیت ہو پائے لیکن اس بیچ پہ راہول گاندھی راجستان آتے ہیں اور راجستان کی دردی سے جو میسج دیتے ہیں اور لگاتار جو ہے نرند موڈی کی نیتیوں کو ان کی سرکار کی نیتیوں کو کوستے ہیں ان کو لگاتار نشانے پر لے کر آتے ہیں تو ایسے میں آج کا دن راجستان کے لیہات سے کانگرس کے لیہات سے بہت فروٹفل رہا ہے اور حال ہی میں جس طریقے کے چناؤں کے نتیجے آئے ہیں اس کے بعد جب آلہ کمان پہنچتے ہیں تو یہ کارکرتاؤں کا بھی منوبل ظاہر طور پر بڑھتا ہے اب سب سے میت پون بات KLM میں جہاں پر آجرم آکن بھی ہوئے راہول گاندھی بھی ہیں بہت لمبے سمیے سے اشوک گیلوت اور راہول گاندھی کی ملاقات نہیں ہوئی جتنی بھی ٹرائیول ٹائم رہا اس میں اشوک گیلوت اشوک گیلوت کو بھی اس ٹیم میں رکھا گیا ہے تو کیسے اس کو ایلیے آگے بڑھنا ہے اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے کب دورے کرنے ہیں وہ ساری پلاننگ پہ بھی ظاہر طور پر چرچہ کیے ہوگی اس کے علاوہ راجستان میں کیا کچھ چل رہا ہے راجستان میں کیسے چیزیں کرنی ہیں تو آج راہول گاندھی کا یہاں آنے کا جو ہے وہ بہت اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پولٹیکل باتچیت اشوک گیلوت کی ہوگی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اشوک گیلوت ڈلی ابھی کورونا ٹائم میں نہیں جا پائے تھے راہول گاندھی سے کوئی خاص باتچیت نہیں ہوئی ہوگی ملاقات بھی نہیں ہو پائی تھی تو ایسے میں آج جب یہ رات کو یہاں رکیں گے کیونکہ ابھی قریبا جو سمیں ہو رہا ہے اس کے بعد رات کے جو دس بھائے تک سمیں ہوگا جب لوگ ملیں گے آپ اسے باتچیت کریں گے تو بہت ساری پلاننگ ہوگی راجستان پہ بھی لمبی چرچہ ہو سکتی ہے اور کسی ویڑو گوپال ہے ڈوٹاسرا اندر موجود ہیں تو آگے کے دوروے کو لے کر آگے کی پلاننگ کو لے کر کیونکہ لگاتا یہ بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ جب تاج پوشی ہوگی تو بھی راجستان ہی ہونا جائے گا تو اپنے آپ میں دیکھیں راجستان کانگریس کے لئے بہت بڑے سٹیٹ اس لیے کیونکہ پورے دیش میں کیول تین سارے تین پردیش ایسے ہیں جہاں پر کانگریس کی سرکار ہے تو راجستان میں کانگریس کی سرکار آشوک گہلو جیسے قدعور نیتا آگے کی پلاننگ تو آج کا اب جب تین سبھائی ہو چکی ہیں ایک بیچ اور چھوٹی سبھائی ہوئی تھی دو اور سبھائی ہوئی اس کے باد باتچیت کا جو دور شروع ہوگا میٹنگ کا جو دور شروع ہوگا یہ دیکھنا ہوگا ہالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ ریسٹ کر رہے ہیں راول گاندی خود کو ریفریش کرنے کے لیے بھی گئے تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں لیکن اب بیٹھوکو کا دور بھی اندر شروع ہوگا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ان سے ملاقات کرنے یہاں پر پہنچیں گے بھی تو یہ تمام چیزیں رہی ہیں آج کا دن کانگریس کے لیہاد سے راہول گاندی کے اس پورے لیہاد سے بہت اچھا گیا ہے لیکن اب کل مکرانہ جو سب سے بڑی سبا ہے مکرانہ کی وہ کیسے جاتی ہے وہ دیکھنا بہت میت پور ہوگا بلکل ادیتی کل کی بات ہم نشیط طور پر کریں لیکن اگر ہم جو آج ہوا ہے سب کچھ اس کے بارے بات کریں لیکن اگر بات راہول گاندھی کی کی جائے کافی اگرسیو موڈ میں دکھیں زبردست طریقے سے اپنے باتوں کو رکھنے کا انداز دکھا اور جس طریقے سے لوگ بھی جوڑتے ہوئے نظر آئے کہیں نہ کہیں ایک بہت پوزیٹو میسج ہے اور سیدھا سیدھا یہ کہنا اگر بطور وپکشی پارٹیوں کی بات کرے راہول گاندھی اور کانگریس اکلوتی طور پر ایسے سامنے آئے ہیں جنہوں نے شروعات سے لے کر اب تک اپنے آپ کو ہمیشہ ہی کسانوں کے ساتھ بتایا ہے اور سمیہ سمیہ پر اس واق کو دکھایا بھی ہے بات پی اس سمیہ ادیتی سلگاتار جڑیں گے اور آگے بھی ان سے بات شیط کریں گے لیکن اس بیچ ہم آپ کو بتا دیں کہ راہول گاندھی ہیں وہ بھی ہوتیل پہنچ چکے ہیں وہ پر ان کے ساتھ لگاتار سوو ے کے مکھ یا بھی موجود اور ساتھی ساتھ اجائی ماکن بھی موجود نشتور پر بڑی چرچہ ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں جو آج کا دن رہا ہے وہ زبردست رہا ہے جس طریقے سے راحل گاندی کا ایک انداز الگ طریقے سے نظر آیا ہے وہ بھی بہت مہتپونڈ ہے لگاتے لیے لگاتار ہم بات کر رہے ہیں آج کے مہتپونڈ دن کی کیونکہ آج راحل گاندی کا جو راجستان دورہ تھا اس کا پہلا دن لیکن راحل گاندی کے راجستان دورے کے اگر جھلکیوں کی بات کریں تو سورتگڑھ ائر بیس پر دکھی دلچسپ تصویر راحل گاندی کے انتظار کے وقت کی یہ تصویر سامنے آئی جہاں پر ائر بیس پر ساتھ کھڑے ضرور رہے کانگریس نے تھا لیکن کہیں نہ کہیں گیلوت اور پائلٹ بھی نظر آئے اس تصویر میں لیکن جو سب سے مہتپونڈ دونوں کی مدرہ ایک دوسرے سے بات کرنے جیسی نہیں رہی ہے اور کہیں نہ کہیں آج کے اگر پورے دن کی بھی بات کریں تو جو سمواد ہنٹا ہے وہ ضرور نظر آئی ہے راحل وقت دوسرے سبھی بڑے نیتاؤں کے بیچ سمواد ہنٹا ضرور رہی سبھی منچ پر بیٹھے ضرور لیکن راحل نے الگ سے کسی سے بھی بات نہیں کی گیلوت وینو گوپال ماخن ڈوٹاسٹرا سے نہیں کی الگ سے بات اور دوسری وقت گیلوت اور پائلٹ بھی ایک دوسرے سے پوری طرح انجان کی طرح اور سمواد ہنٹا ضرور بنی رہی کل ملا کر ہر کوئی دکھا ایک دوسرے سے انجان لگاتار اس کی بات ضرور ہو رہی تھی کہ راحل گانڈی جب آئیں گے تو کس طرح کی تصویر سامنے آئے گی اور جو امپورٹنس ہے وہ تو لگاتار نظر ضرور آئی راحل گانڈی کے ساتھ لگاتار نظر آئے سوبے کے مکھیا اور ساتھی ساتھ دوٹاسٹرا اور اجوئی ماخن بھی لیکن بات اگر آپ آج کے دن کی کریں تو راحل گانڈی کی بھی بات اس کی بھی ان کے اس سمودرا کی بھی جس طرح سے وہ نظر آئے ہیں جس طرح سے اگریسیو مورڈ میں نظر آئے ہیں وہ بہت مہتپون رہا ہے جس طرح اس انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا ہے جس طرح اس انہوں نے جنتہ سے جننے کی کوشش کی ہے اور اگر آپ کسان آندولن کی بات کریں تو پہلے دن سے لگاتار کانگریس نے یہ کہا ہے کہ ہم لگاتار کسانوں کے ساتھ ہیں ہم لگاتار کسانوں کے ہر ایک مانگ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس طریقے سے آج بھی بات رکھی گئی راہول گاندی کی طرف سے یہ کہنا کوئی اتی شوکتی نہیں کہ جس طرح سے وپخش کے نتاؤں کی اگر بات کی جائے تو راہول گاندی اکلوتے اس طریقے سے نظر آئیں جنہوں نے کسانوں کے لیے اس طرح سے بات چیت کی ہے آنے والے سمیہ میں بہت ہی مہتپون راجیوں میں چناؤ اور ایسے میں یہ مدہ ایک ایسا مدہ ہے جس پر کی بات چیت کر کے بہت ساری چیزیں سادھی جا سکتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کسان جس طریقے سے لگاتار لامبند ہے اپنی مانگوں کو لے کر حالانکہ خود رہنمنٹری موڈی نے ضرور کسانوں سے یہ کہا تھا کہ یہ آندولن جو اس کو ختم کیا جائے لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہوا نہیں ہے اور اب یہ دیکھنا بہت مہتپون کی کل کا دن بھی کس طریقے کا رہتا ہے چلیے تو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتایا راجستان راجنیتی کا ایک نیا ڈاک ہارس رندیپ سرجے والا کے نکٹ سہی ہوگی سندیپ چودری بنے ہیں ڈاک ہارس گیلوت سے ماکن، وینو گوپال اور ٹٹاسٹا تک سیدی پہنچ آج پیلی بنگا کی راحل سبا میں دکھا سندیپ کا جلوہ راحل کی موجودگی میں گیلوت سے لے کر سبھی ورش نیتاؤں کے سمپرگ میں رہے سندیپ کچھ چھنوں کے لیے تو گیلوت نے بھی کی سندیپ سے بات اب آخر کیا ہے سندیپ چودری کی راجنیتی کے اکشا کیا وہ راجستان سے لڑنا چاہتے ہیں کوئی چنوہ آوال بتا فیس ویلیو پر سندیپ کرتے سکریہ راجنیتی میں آنے سے انکار تو اب دیکھیں یہ جو ڈاک ہارس کے طور پر نکلے ہیں ان کی چرچہ بھی زبردست طریقے سے رہی ہے راجستان راجنیتی کا ایک نیا ڈاک ہارس راندیپ سرجیوالا کے نکیٹ سائیوگی سندیپ چودری بنے ہیں ڈاک ہارس گیلوت سے ماکن، ویڈو گوپال اور جھٹاسرا تک سیدھی پہنچ چلیا